موسیقی 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 اپنی ماضی کی تصویروں میں البتہ انہوں نے اپنا ہیر کلر ضرور چینج کیا ہے ان کی آئی برو کی شیپ پہلے بہت باریک ہوا کرتی تھی جو کہ اب کچھ قدریں موٹی ہو گئی ہے اور ان پہ کافی سوٹ بھی کر رہی ہے لہٰذا یہ کہنا بلکل صحیح ہوگا کہ آئیزہ خان ان ادھاکاروں میں سے ہیں جنہوں نے پلاسٹک سرجری کا سہارا بلکل بھی نہیں لیا ہے آئیزہ خان کی ماضی کی تصویریں دیکھ کے صاف نظر آرہا ہے کہ اب ان کے پاس بہتر میکپ آٹسٹ ہے اور ڈریسنگ سینس پہ ان کی بہت حد تک امپروو ہو گئی ہے تو وزن کو لے کر آئیزہ خان ہمیشہ ہی رہی ہے بہت کانشیس ان کی بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کا وزن کچھ حد تک بڑھ گیا تھا لیکن اپنی بیٹے کی پیدائش کے بعد انہوں نے اپنے وزن پر خوب کنٹرول رکھا ٹیورک فریگرنسی کبھی بھی آئیزہ خان نے کوئی بھی تصویر اپنی سوشل میڈیا پر نہیں دیئے نہ ہی وہ کسی میں نظر آتی ہیں نہ ہی کوئی اس طرح کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے آئیزہ خان کی پرانی اور نئی تصویریں دیکھ کر فرق کافی واضح نظر آتا ہے پر مین فرق میرے اکارڈنگ آئی برو کی شیپ کا ہے آئیزہ خان کی مازنگ کی ڈریسنگ کو لے کر ابھی دیکھا جائے تو ان کی پریزنٹ کی جو ڈریسنگ ہے وہ کافی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر آئیزہ خان کے آز اور کل کے سٹائل میں کیا فرق نظر آتا ہے اور کیسا لگا آئیزہ خان کی شخصیت میں یہ بدلاؤ یہ آپ بتانا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں پھر ملے کے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ تب تک رکھیں اپنا خیال